وَلَا قِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاطُ وَالسَّلَامُ وَعِلَى سَيِّدِ الْأَنبِيٰهِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَالَا آلِهِ وَاسُحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَوْلَادِ الرَّسُولِهِ وَزُرِّيَّاتِهِ وَأَالِيَاءِ امَّتِهِ وَأَعْلِمَائِ اغلی سنت ہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم سم یمیتکم سم یحییکم سم علیہ الترجعون صدق اللہ اللہ نظیم ایک دفعہ باواز بلند صلات السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا جد الحسن والحسین بلغ العلابِ کمالِ ہی کشفت دجابِ جمالِ ہی حسنت جمعی و خسالِ ہی سلو علیہ وآلہی حبِ نبی ہے مہرِ علی مہرِ علی ہے حبِ نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین بیا گنج بخش فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکِ سارا پیرِ کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید حق فرید یا فرید حمد و سنادباد تاجدارِ اربوجم فخر بنیادم مولیکل ختمِ رسول احمدِ مجتبہ حضرتِ سرورِ محمدِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہِ اکتف تیندر حدیعہِ درود و سلام آجزانا غریبانا مسکینانا پیش کرنے دو بعد صاحبِ صدر گرامی قدر شوقتِ سلام علماءِ کرام سناخانِ شریف سان میرے موسود دوست زینتِ القرآ کاری ابو بکر صاحب مدازِ اللہ علی سبزدہ مخترم و مقرم جنابِ آسم حبیب صاحب دیگر آجز دی خوبصورت معفل دے جتنے میزبان نے مخترم یاسر صاحب دیگر ندی جتنے رفاقانِ محمد عمران صاحب چاند صاحب دیگر اللہ کریم اپنے معبود دست کا سب دی کا وشنو قبول فرمائے میرے سمیت جتنے پنڈال وچ لوگ آئے نے یا مجبوری دے تیت جا چکے نے یا دعا دے اختتام تک آمدے رہنگے اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرمائے اے بیٹا خموش ہو کے میری گال سنو ایدہ تیان میرے کرو اے جنہیں اچھے بچے بیٹے نہ اٹھ کے کھڑے ہو ایک دفعہ کھڑے ہو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ آپ سب کھڑے ہو جاؤ اچھے بچے سب کھڑے ہو جاؤ فوری کھڑا ہو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ چلو شاباش ادھر چلو سیٹ بسارے چلو ادھر جلدی کرو جلدی کرو شاباش اگر ادھر بھی باتیں کریں گے تو پھر گھر بھی ہی دوں گا بیٹھ جاؤ ادھر خموش ہوگے چلے جاؤ آگے چلو بیٹا آپ بھی آپ بھی چلو چلو سب چلو ادھر رستے میں نہیں بیٹھنا سب چلے جاؤ آپ بھی چلے جاؤ بیٹا ادھر دیکھو چلے جاؤ اے تو سی سارے قریب ہو جاؤ میرے بانی جڑے پچھو بندے آرہے ہیں بیٹھنے جگہ مل جائے ساری تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ ساری اپنی عقیدت اور محبت اور وفاد انال تشریف لے آئے ہو تھوڑا جاکے ہو جاؤ تاکہ انتظامیاں نو باقی عوام نو بٹھان واسطے ذرا آسانی پیدا ہو جائے جناتِ اگے جگہ خالی ہو گئی ہے اے سمجھ کے اگے ہو وہ کہ زندگی جساڑاوی حجِ بیت اللہ دا بلا بھا جائے ادھراتِ گرامی اجدی خاص رات شبِ بارات دنیا تے آن اور جان والیاتِ نام درج کیتے جانے نے اجدی رات ازتاں تے زلتاں تقسیم کیتے ہیں جانیاں نے اجدی رات ہر کسی دا نام اعمال کوئی زیاد بکر سب دا نام اعمال ہی اللہ دی بارگچ پیش کیتا جانے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین ام ایشہ صدیقہ صدیقہ کائنات کلوہم مسلمانہ دیمہ آپ فرماندین سرکار میرے ہاں تشریف لے آئے چند کڑھیاں ٹھہرے تھے حضور باہر چلے گئے انتظار کر دی رہی انتظار کر دیا کر دیا حضور دی تلاش باستے میں نکلی تھے ایک مقام تے حضور سجدہ ریز اللہ دی بارگچ جب انہیں نیاد رو جھکایا ہوئے اے تے میں حضور پاک دے قدمہ نو حلایا تے سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے تو میں ارز کی تھی حضور آج کوئی خاص عبادت دی رہا تھے سرکار نے فرمایا آئیشہ آج دی رات ہر کسی دا نامہ اعمال اللہ دی بارگچ پیش ہونے عزتہ تے زلتہ تقسیم ہونی آج جو کوئی منگے گا اللہ انہوں اطا فرمائے گا چونکہ اللہ دی بارگچ ہر کسی دی ہسٹری پیش ہونی یہ نامہ اعمال پیش ہونے میں چانا جی تو میرا نامہ خدا دی بارگچ پیش کیتا جائے تو میں عدو اللہ دی حضور سجدے دی صورت میں چھو تو آج اس نیتنل بیٹھو کہ جی تو میرا توڑا نامہ اعمال خدا علم یزل دی بارگچ پیش ہوئے ساڑیاں زبانہ تے سبحان اللہ دی صدا ہوئے ساڑیاں زبانہ تے قرآن دی تلاوت ہوئے ساڑیاں زبانہ تے خدا دی حمد بیان ہوئے ساڑیاں زبانہ تے او دے ترانے بیان ہون ساڑیاں زبانہ تے رسول اللہ دی غلامی دی مور لگ دی ہوئے ساڑیاں زبانہ تے توباس تک فار دے کسی دے ہون ساڑیاں زبانہ تے بکشش دی دعا ہوئے ساڑیاں زبانہ دے خدای لمجزل دی بارگچ حاج دی ارتجاہ ہوئے خدا دی بارگچ عمر دی سعادت دی ارضی ہوئے ساڑی خدا دی بارگچ ای ارضی ہوئے یا اللہ زندہ رکھی تے شان دینا موت نہیں تے ایمان دینا خدا دی بارگا دے اندر اس افداز میں چھاہ آزری لوگو آئیے تاکہ ساریاں دی آزری اج خدا دی بارگچ قبول ہو جائے ہو سکتے میں ساری رات تقریر کرو ہوں رب ایک لفظ بھی قبول نہ کرے وہ دی مرضی ہے لیکن اس مجمع چھوں کسے ہک دا اتھرو بھی گیا کم آ جائے اج کسے دا رون والا مو ہی کم آ جائے صرف لفظہ نو نہیں وہ بندے دی آدامہ نو بھی بھندہ ہے وہ بندے دی عدب و عداب نو بھی بھندہ ہے وہ بندے دی ہر محول نو بھی بھندہ ہے لفظ توبہ زبانتے نا آوے دیل وچ خیال بھی آ جائے تیو جان دے اگر کسے دی ایک نیکی عج قبول ہو جائے اس معفل بھی چھوں ہو سکتا ہے نجات دا سمان سارے ہمیں بھانے جائے کہ کئیاں دی قسمت جاگے اکھ لگے کہ کسے ندیدار مصطفیٰ بھی نصیب ہو جائے حضرات میں قرآن پاک جو چند سارے قلمات تھی جبات تلاوت کرندہ شرف حاصل کیتا ہے اللہ رب العالمین نے رشاد فرمایا ہے سمی امیتکم سمی یحییکم سمی الیہی ترجعون رب فرمان دے پیدا کرن والا بھی میں زندگی یا دین والا بھی میں سمی الیہی ترجعون تسن لوٹ کے میرے والا ہونے انسان دی افتدا بھی اپنی نہیں انسان دی امتہا بھی اپنا نہیں انسان دی انتہا بھی اپنی نہیں آیا بھی اللہ دی طرف ہو رہنا بھی اللہ دی طرف ہو تھی جانا بھی اللہ دی طرف انسان نہ اپنی مرضی نہ لائے نہ اپنی مرضی نہ لہے رہے ہیں تھی نہ اپنی مرضی نہ لجانے ہیں حضرات جب زندگی اپنی مرضی سے نہیں آنا اپنی مرضی سے نہیں جانا اپنی مرضی سے نہیں پھر دنیا کی چاشنی میں گریفتار کیوں ہے دنیا کی محبت میں گریفتار کیوں ہے دنیا کی اس ہرس میں گریفتار کیوں ہے دنیا کے دکھلانے میں گریفتار کیوں ہے دنیا کی تسنع اور بنابت میں گریفتار کیوں ہے دنیا کی چاشنی چند لبہات کے لیے ہے دنیا کی چاشنی چند سیٹن کے لیے ہے دنیا کی چاشنی چاند منٹوں کے لیے ہے دنیا کی چاشنی چاند بھینٹوں کے لیے ہے دنیا کی چاشنی چاند دن چاند راتوں کے لیے ہے دنیا کی چاشنی چاند ہفتوں چاند مہینوں کے لیے ہے دنیا کی چاشنی چاند سالوں کے لیے ہے اقتدام پتا کیا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کل نفس زائقت الموت ہر چاندار چیز نے موت دا زیکہ چکھنا ہے ایتھے کسے نہیں بینا ایتھے ہر کوئی بطورے مہمانے میں میں سیالکوڑ تو سفر کر کے رستج دھیرہ سندہ گنے دے کول ایک گاؤں سے ہوتے باز کر کے میں تھے پہنچیا ایتھو میں میراج کے جاندہ ارادہ رکھنا ہوں پر کوئی خبر ہے اس کرسی تو تھلے گی اترنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں اس پنڈال جو بار نکلنا بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں لیکن اگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سوبرس کا پل کی خبر نہیں حضرات اقتتام موت ہے بس کبر ٹھکان ہے حضرت قبلہ لدیانوی علیہ رحمان صوفی برکت علی رحمت الرحمان نے کہا تھا کیا موت کے بعد قبر میں لیٹنا اور قیامت کا انتظار یہ کم قیامت ہے یہ کم قیامت ہے نہ رشتہ دار نہ کبھی میں نے بس میں نے بس دنیا دیکھی دنیا میں مست ہوکے رہ گیا دنیا کے محول میں گریفتار ہوکے رہ گیا دنیا کی محبت میں نے پال رکھی ہے دنیا کی بیار پال لیا میں نے دنیا کی اس چاشنی میں گریفتار ہو گیا جس چاشنی کا لطف چاند سیکنڈ کے بعد ختم ہو جانا ہے چاند منٹوں کے بعد ختم ہو جانا ہے چاشنی تو وہ ہے جو زندگی نے بھی فینڈا دے قبر میں جائیں تب بھی پتا چلے ہشر میں اٹھے تب بھی پتا چلے وہ کون سی چاشنی وہ یادِ خدا ہے محبتِ مصطفیٰ ہے آج میں اور آپ میں تو ہڑے چو بار نہیں میں بھی تو ہڑے چو شامل آئے آج رل کے سارے گناہگار کہن لگے یا اللہ ساڑے تو بڑا گناہگار کوئی نہیں پر تیرے تو بڑا بخشن ہار نہیں کوئی نہیں عزی تیری بارگا چازر ہو گئے اب تُو اپنی رحیمی تے کریمی دا صدقہ ساڑے تے میربانی فرما ساڑے حطہ کو لوگ گناہ ہوئے آج یہ صرف توبہ کرن دی رہا تھے ٹول مارنہ لیتے رہا تھی نہیں سی لیکن ہر بندہ ہن باشعور سمیدار اس کو خبر ہے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کو پر میں گفتگو نہیں کروں گا لیکن توجہ آج صرف اس کی ملائکہ کی جماعت سمیل پہ آ چکی ہے غروبِ افتاب سے لے کر تلوہِ صبحوں تک وہ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں آج جو مغفرت مانگے گا آتا کر دی جائے گی بخشش مانگے گا آتا کر دی جائے گی اولاد مانگے گا آتا کر دی جائے گی بیٹے مانگو تب بھی آتا کیے جائے گی بیٹی کا مانگو تب بھی آتا کی جائے گی وہ اس کے فرشتے آج اسی کی طرف سے آئے ہیں وہ پکار کے کہہ رہے ہیں ہے کوئی اس کی رحمت کا طلبگار اس کی رحمت کا طلبگار اس کی رحمت کا طلبگار ہاتھ اٹھا کے کہو نا ہاں ہم طلبگار ہیں ہم طلبگار ہیں اللہ تری رحمت کا طلبگار ہیں اللہ تری طرف سے بخشش کے طلبگار ہیں مغفرہ کا طلبگار ہے ہم چاہتے ہیں تیری طرف سے ایک رحمت کا چھینٹا ہم پر بڑھ جائیں ہماری زندگیوں کا مقصد پورا ہو جائیں ہاں آج ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہمیں مانگنے کا صلیقہ نہیں لیکن تو تو دلوں کے بھیدوں کو بھی چانتا ہے نا تجھے تو پتہ ہے یہ لوگ کہاں کہاں سے تجھ سے ان لوگوں کا سہارا لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کون اللہ کا ولی در بیٹھا ہوا ہے اس کے صدقے اللہ ہماری مدفرد کر دے ہماری بخشش کر دے لیکن یہاں پر ایک بات کرنی انتہائی ضروری سمجھتا ہوں گھر میں بیٹیاں بے پردہ رہیں بیویاں بے پردہ رہیں بزار کی زینت بنے دنیا دار لوگوں کی معفل کی زینت بنے اور لوگوں کی معفلوں کو حسن سے وہ چار چاند لگانے کی کوشش کریں اگر مسلمانوں کی بیٹیاں مسلمانوں کی بیویاں مسلمانوں کی بہنیں اگر بزار کے حسن میں داخل ہو جائیں مسلمانوں کی بیٹیاں بہنیں بازو ننگے کر کے دنیا کی معفل میں شامل ہو جائیں تو شام کو لوگ توبہ کرنے کے لیے نکلیں اس کو شرم کے ساتھ دھوب کے مر جانا چاہئے توبہ تو اس کی قبول ہوگی جو اپنی بیٹی کو ترے زہرہ کا غلام بنا کے نکلے گا توبہ اس کی قبول ہوگی جو اپنی بیوی کو سجدہ فاطمہ تو زہرہ کی غلام بنا کے نکلے گا توبہ تو اس کی قبول ہوگی جو اپنی ماں کو مخصمہ کائنات مخصمہ کائنات نورِ نظرِ مصطفیٰ سجدہ فاطمہ تو زہرہ کی غلامہ بنانے کی کوشش میں لگا رہے گا جو گھر میں یہ تلقین کرے میری بیٹی میری بہن میری ماں میری بیوی سن تو رسول اللہ کی غلامہ ہے لیکن میں دعا کرتا ہوں تجھے سجدہ فاطمہ تو زہرہ کی کنیزوں میں رب شامل کر دے اگر تو چکتی ہے کہ زہرہ کی کنیزوں میں تیرا نام آتا ہے تو پھر پردے کی پاسداری کرنا دوبارہ کام ہے زہرہ کی نظر پڑ گئی خدا کا قرب ہو گیا بیڑا پار ہو گیا آج کی رات صرف میں آپ سے رس کر رہا ہوں اگر توبہ چاہتے ہو قبول کروانی ہے تو پھر گھروں میں سجدہ فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ آپ کے پردے کی طرح ہم اپنی بیٹیوں کو پردے کا درست دیں گے ایسے ہاتھ ہونا چاہیے مجھے پتا چلنا چاہیے ایک دوسرے کی گھوائی پڑنی چاہیے ساتھ بیٹھا بھی کہے یہ بھی زہرہ پاک کے پردے کے لیے اپنے گھر کی بیٹی کو پردہ کرا کے پاک زہرہ کی غلامہ بنانا چاہتا ہے اپنی بیٹی کو بتاؤ بیٹیوں کو پردہ کراو گے بیویوں کو پردہ کراو گے ماں بہنوں کو پردہ کراو گے ہاں پھر خدا علم جزل کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا ہے پھر دیکھنا یہ رات کی توبہ ہے ایک طرف ساری رات کا ذکر و اذکار ہے ایک طرف سجدہ فاطمہ تزہرہ کی غلامی ہے ایک طرف اسی کے صدقے اللہ میری اور آپ کی نجات فرما دے گا تو میں ارزے کر رہا تھا میرے رب نے کیا خوب فرمایا ہے سمہ یمیتکم سمہ یحجیکم سمہ الیہ ترجہون پیدا کرن والا بھی میں زندگی یا دین والا بھی میں تحت سان لوٹ کے بھی کدے والا ہونے ہیں اللہ والا بولو کدے وال سارے بولو کدے وال اللہ دا نان نہ لے محبت نہ لینے نہ لے اچھا لینے کدے والے جانے کدے والے جانے اللہ والا ہے لیکن ایک ہور مقام رب کائنات انسان پتہ کی کہہ رہے ہیں تھوڑا سا قریب قریب ہو جو پچھو ساتھی مجبور کر رہے ہیں بار بار میں تو انہوں ڈسٹرب کر رہاں گا تو اسی میں انہوں ڈسٹرب کرو گے تھوڑا جہ جڑے بندے پچھے بیٹھے ہوئے نہ دیکھے جگہ خالی ہے اگے ہو جاؤ پچھے کچھ دوست بار بھی کھڑے نہ انہوں بیٹھن دی جگہ مل جائے گی حضرات توجہ ہوئے توجہ خدا الہمیہ سال آج اس کی بارگاہ میں میں اور آپ میں روزانہ تقریریں کرتا ہوں صبح کرتا ہوں دھپیر کو کرتا ہوں شام کو کرتا ہوں ابھی میں نے پھر ابھی ایک جگہ پہ حاضری دینی ہے اللہ کی توفیق سے اپنی طرف سے نہیں کائنات میں کوئی پتہ بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہل سکتا بس اسی کی توفیق سے کے ساتھ روزانہ تقریر کرتا ہوں لیکن آج کی رات کی تقریر کچھ نرالی ہے کچھ مانگنے والا سوالی ہے اب پتہ نہیں کس کے ہاتھ اٹھ جائے کس کی جولی کا صدقہ کس کی آنکھ کے ایک انسو کا صدقہ اللہ ہماری پچھلے گناہ معاف فرمانا دے لیکن ہم دنیا میں گریفتار ہیں تو سنیں میرا اور آپ کا رب کیسے انسان کو بلا رہا ہے اور کیسے کہہ رہا ہے وہ فرما رہا ہے یا ایوہ الانسان ما خرقا بیرب کل کریم اے انسان وہ کڑی ایسی چیزیں جن نے تنہوں اپنے رب کو لو دور کر دیتا ہے اپنے کریم رب کو لو دور کر دیتا ہے اے میرے بندےوں کیڑی دنیا دی چیزیں جن نے تنہوں اپنے رب تو دور کیتا ہے اے میرے بندےوں کیڑی دنیا دی ایسی کوئی نمود و نمائشیں جس نے تنہوں اپنے رب کو لو دور کیتا ہے آجا میں تیرا رب میں تیرا خالقا بے رب کل کریم میں تیرا کریم تے مہربان رب ایک دفعہ تیرا دیلو زبان میں لکرار کر لینا رحمان تے رحیم میں ایک دفعہ تُو کہنا ہے تو میں تیرے تیر رحمت دیا ٹھلنا کر دی رہا ہوں ہے اللہ اکبر لیکن حضرات اسی دنیا دی رنگین لیچے مست ہو گئے دکان بزار چانک پھٹا دوست رشتہ دار بلادری قبیلہ یارہ دوستان چھے بیٹھ کے اس زبان تو دنیا 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 دیان کر دے رہے کار خانے فیکٹرینا دے اندر گفتگو کر دیا کسی دے متعلق گالم گلوچ دے نال یاد کر دے رہے اور اے ریجسٹر نیکیاں والا دائیں جانب بائیں جانب گنامہ والا ریجسٹر نیکیاں والا ریجسٹر اگر کھل کے ہن بخایا جائے اسی ہے کہ دوسرے نو موو خانے دے کابل نہیں رہا گئے لیکن گنامہ والا ریجسٹر کھول جائے تے سر اٹھان دے کابل نہیں رہا گئے حضرات نیکیاں والا ریجسٹر بلکل مختصر ہے تے گنامہ دا امبار لگ گئے اللہ فرمان دا ہے میرے بندے یا یوہل انسان ماغر راکہ بھی ربی کل کریم ان میں آجا ان میں آجا اپنے رب دی طرف لوٹے یا تیرا رب بڑا ہی مہربان ہے ہاں اللہ فرمان دا قیامت اللہ دن اسی دوسرے ریجسٹر کھول آنگے میں نہیں کہہ رہے آئے اللہ دا قرآن کہہ رہے آئے جس سارے رل کے باوازے بلان دو دی طریف سبحان اللہ پڑھو تا میں تا انہاں فر اللہ دا قرآن سناؤں گا ایک دفعہ انڈ تاک بیٹھے بندے صرف داد دین واسطے نہیں آج دی رات کوئی داد نہیں رضائے خدا واسطے بولنا چاوے کوئی تو ضرور بول کیا کہ سبحان اللہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اتریا سبارہ سورہ زلزالہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے اللہ فرمان دا قیامت آلہ دین اسی تری چھوٹی تو چھوٹی نیکی بھی تیرے سامنے کر دیاں گے چھوٹی چھوٹی تری کی تھی یہی نیکی جڑی ہے اسی انو زایا نہیں کرانگے اسی ترے سامنے اوپن کر دیاں گے کہ چھوٹے چھوٹے کی تے ہوئے گناہ بھی تیرے زایا نہیں ہونگے جی میں نیکیاں تیرے سامنے کرانگے انہیں تیرے گناہ بھی تیرے سامنے فمہی آمل مستالہ ذرہ تن خیر ایارا ومہی آمل مستالہ ذرہ تن شر ایارا تری آسی پارہ جی دو تسا مافل ختم ہو جائے مسجد وچ چلے جاؤ زرالہ دا قرآن کھولو تری آسی پارہ آخری روبہ سورہ زلزالہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کرو تیرے تفسیر ویچ جاؤ حضرات گرامی در قرآن دا متعلیہ کرو رب کائنات فرماری ہے ازی تری چھوٹی چھوٹی نیکی بھی سامنے کر دیاں گے چھوٹا چھوٹا گناہ بھی تیرے سامنے کر دیاں گے بڑے گناہ تے ہونگے سامنے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ بھی تیرے سامنے وڈیاں نیکیاں تے تیرے سامنے ہونگیاں لیکن ممولی ممولی کی تیاں یا نیکیاں بھی اسی تیرے سامنے کر دیاں گے کائنات دا لیاں انسان جدو نیکیاں بیٹھے گا اوہ دو تے بڑا خوش ہوئے گا لیکن جدو نیکیاں والا رجسٹر بند ہو جائے گا یہ گناہ مادر رجسٹر کھلے گا انسان بھی کیا کہے گا ہائے میرے ہتھاں دے ممولی کی تو اے گناہ وی درج نے ہائے اکھاں دے ممولی جے اشارے والے گناہ وی درج نے گناہ دے گناہ وی درج پیرا نل چل کے گیاں جنے قدم برائی دے دے والا چل کے جاؤے اوہ دی گناہ درج ہائے میرے ہتھاں دے گناہ زبان دے بولے گناہ سارے ہی ترجوے نے کائناہ دلیو ذرا تبچھو چانا انسان بھی کیا کہے گا ہائے افسوس ہائے افسوس لیکن کھڑی دے تاجدار حضرت میاں محمد بخش رامت الرئیمان نے خوب گل سمجھائیے اوہ سجنہ کل جو پشے مانو نہیں کل جو کہنائی ہائے افسوس ہائے افسوس آج تیرے کل موقع ہے رب بھار بھار دنوں گلا رہی ہے اللہ دے گھروں عوازہ آ رہی ہے یعنی ہائی آل الصلاح ہائی آل الفلاح اللہ دے بھلاوے دے آ جاؤ رب قرآن میں چپیان کر رہی ہے یا جوحل انسان مہا غرہ کا بھی رب کل کریم اور میرے بندیاں کیوں دنیا جگھرہ کھو رہے ہیں اپنے رب دی طرف لوٹ کے آ جاؤ تیرا رب پڑھ رہی میرے باہر نے خریدے تاجدار نے بڑے کمال دیا کاسی کی دیا آپ فرمان نے چٹی چادر اے بھملا وانی تیرا رب پڑھ رہی میرے بھملا وانی تیرا رب پڑھ رہی میرے بھملا وانی تیرا رب پڑھ رہی میرے بھملا وانی سننے اے دنیا چاند روزہ کنے روزہ سارے بولو کنے روزہ چاند روزہ اے توجہ میرے لفظاں مل دیا آج میرے الویکھی آج دنیا چاند روزہ آج چشتی دی کنی گنڈی چڑی ہے اے میں صبح بھی تو آڑے زفر والواز کرنا ہے زور تو پہلا بھی کرنا ہے زور تو بعد بھی یہ تھے کے لئے کرنا ہے اچھا کہا لے سنو کنی گنڈی چڑی ہے کیوں آواز ہے ایک ویلہ ہونے اس آواز نے ختم ہو جانا ہے رینی آواز ہے بڑا پاؤن ہے اے جوانی چی خراب ہو جاندی اے ان اندر کئی دفعہ اندر خراش پیدا ہو جاندی بول دیا گفتگو کر دی اے انہوں نے ہی ہے اولی اولی مدم ہو جانی ختم ہو جانی گڑی ختم ہو جانی ختم اس واسطے کوئی مان نہ کرے ایودیت آئے چاند دینا پھر اے بہاران ناج جدر جائیے یار سجن ساتھی بیلی رشتہ دار بلادری قبیلہ جدر قدم رکھیا کہ بہاری بہار قیم ہو جاندی بڑے مہلے اچھے پہنچے ہیں دوستان دے رشتہ داران دے بلادریان دے قبیلیاں دے کٹھ میں جب پہنچے ہیں جب پھر ہمارے بڑی اقیدت بڑی محبت بڑی وفا اج دوست سارے نال ایک ویلہ ہونے ہے میلے بھی ختم اے بہاران بھی ختم بڑھرا ہو گیا جان جو گئی نہیں رہنا پہنچن جو گئی نہیں رہنا یار پہ آوازہ مارا بھئی ان لطا نہیں کم کر دیا گوڑے نہیں کم کر دیا کمر نہیں کم کر دی اٹھن جو گا نہیں رہنا ہے ادرات توجہ تسی دس سو سیانے لوکو اچھے لوکو زفروال دے لوکو اللہ تو انہوں عزت دے برکت دے کامیابی دے جنہیں تسی آج باہر نکل کے اللہ دے حضور آزر ہو کہ ماں فی منگن واسدے ایک دوسرے مومن دی گوائی پا کے سہارا لائے کے بیٹھے ہو میرا دل کردہ ہے میں توڑے ہاتھ چمہا تسی خالی سطن آج خدا دے رسول دی محبت لائے کے آئے ہو اور جنہ دے ماں پہ ہو ٹور گئنے ہو واپس آئے لیں نہیں تیرے ماں پہ نہیں تیرے رہنا اسامی نہیں ٹور جانے میرا صاحب نے ساری گال دی بڑی سونی بند دی تی ہے آپ فرمادنے صدا نہ پاگے اے بل بل بولے محبت لائے تیرے ماں پاگے بہارا سدا نہ پاگے اے بل بل بہاراں تیرے ماں پہ سدا نہ محبے حسین جوانی تیرے ماں پہ سدا نہ صحبت یا رہاں جنہ رہنا ہی نہیں تیرے حسن تے مانے کری جوانی تے مانے کری چال تے مانے کری رفکار تے مانے کائنا ہاتھ آ لیو آ جاؤ او دی رحمت دروازے کھل لیو اینے او دی رحمت اج پکار پکار کے کہہ رہی ہے ہے کوئی طلبگار تھی رب دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے لا تک نہ تو من رحمت اللہ میں قرآن پڑھے جائے تھے تھی آکھونا اچھا سبحان اوہ اندھا میری رحمت تو نا امید نہ ہو امیدوار بن کے آؤ امیدوار اجڑے لوگ از ایلیکشن دی ٹیگٹ اوکے نہیں ہوں دی دس پندرہ پندیان دیشتیار پھر ہی نہیں لگ جان دینے امیدوار تھی پندرہ دی چھو ٹیگٹ ایک پالٹی چھو ایک انہوں لب دی تھی چودہ تھلے رہ جان دینا اوہ پہلہ امیدوار تے بنو امیدوار تے بنو دنیا دی تنوں بڑی سمجھ ہوں دی ہے تنوں رابطی سمجھ نہیں ہوں دی جنہیں تنوں پیدا بھی کیتے زندگی بھی دیتی ہے سیت بھی دیتی ہے جوانے بھی دیتی ہے جنہیں تیرے واسطے ہزاران نمتا قیم کیتے ہیں تو پھر جوان نہیں دی توبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جوان کوئی توبہ کر لگے جوان جالی میل دائیں بائیں اگے پچھے قبرستان والے آتے اللہ دا عذاب ختم ہو جاتا ہے اے مخترم عصد رضا صاحب صاحبہ اے نا جی تو داڑی نہیں سی رکھی ایسی بار بار آنے تھا یار تو آڑے میں جو زنودین دی خشبو ہوندی ہے اے داڑی رکھو لطف آئے گا مزہ آئے گا سرور آئے گا تو جی تو دی داڑی رکھی ہے پچھو اگر نا اللہ سلام بہتی نہیں ہوگئی چونکہ نبی دی سنت ہے یہاں ہوگئی آج تو آڑے تھے آج تھے کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا جرابتی رحمد واسطے لٹن واسطے چوڑی پھیلا کے نہیں آیا جڑا چوڑیاں پرہن آیا رحمت دی آت کھلا کریں آدھرا کوئی بھی ایسا نہیں آت کھلے رکھ رہے ہیں اس طرح کوئی بھی ایسا نہیں جڑا آندھا کے نہیں منو می رحمد لپے منو می لپے منو می لپے منو دعا کرو سارے انوں می لپ جائے میربانی کوئی بھی ایسا نہیں لیکن دین تو دھوری اچھا عمل نہیں قرآن تو دوری اچھا عمل نہیں مسجد تو دوری اچھا عمل نہیں منہو ایتو تو اڈے زفروال کئی ایم پی ایم این نے بڑی دفعہ ملے نہیں منہو کوئی بلاوے چشتی صاحب آؤ ذرا زفروال چلو جلسے تھی آجو یا گھار آؤ کام میں کوئی سیال کوڑ دے میرا بڑا قریبی تلہ کے انہا لوکہ نال منہو کوئی بلاندہ تھا میں دھوردہ چلا جا بخار بھی چڑے آؤ گئے میں نہیں چوئی صاحب نے بلایا ایم پی اے صاحب نے بلایا ایم این صاحب نے بلایا میں نو جانا چاہیے دے تو آڈیکی پوزیشن ہے کوئی بھی پچھے نہیں روے گا ایم پی اے ایم این نے بلاوے تک کوئی پچھے نہ روے تک جنہو خدا دے کرو پانچے دفعہ آواز آؤے جنہو خدا دے کرو پانچے دفعہ کنی دفعہ جڑا پانچے تن پاک دا اندروں غلامیں بولے کنی دفعہ پانچ دفعہ بندے مشرقوں مغربوں شمالوں جنوبوں سارے تسی میرے نہ لو بہتر بیٹھے پتہ نہیں کیڑا نیک بندہ راب انو بڑا پسند ہونا ہے اچھے لوگ بیٹھے راب دے کروں آواز مائے کو کھل دے آواز گھونج دی چائے کو دائیں پائیں اکھے پیچھے کھڑے آواز آ رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد واللہ الہی اماللہ اشہد واللہ محمد حصول راب دے کروں آواز آ رہی ہے اے میرے مسلمان بزرگ اے میرے مسلمان نوجوان بھائی اے میرے مسلمان بھائی بیٹے اوہ بچے اوہ بھائی اوہ بزرگو اے دنیا دارہ دیاں کوٹھریاں جو آواز آئے کوئی رہی دا نہیں پہنچ جاندہ ہے تے جہے رب دے کروں آواز آئے قدمہ نو روکی نا قدمہ نو ڈھوڑ کے جانا تیرا کا میں تے قبر کھلی کرنی حشر والے دل منزل پہار کرنی اے محمد دے خدا دا کا میں نعرہ اے تکویر نعرہ اے رسالت نعرہ اے ہیڈری نعرہ اے تحقیق اوہ دے خرد بلاوے تسی جل سے چیسے کنے افراد جمع ہو جانے ہیں اوہ دے بلاوے تک دی ہیں جو جمع ہوئی ہے تک کافر کدی میں لیگا کر کے مسلمانہ بھائی صرف نماز فجر تو آغاز کر لے مومن مسلمان آغاز کر لے نماز فجر دا ایک دفعہ مومن فجر پڑھا نو کو اٹھے نکل بین تے سڑکاں تے رونک ان جو ہوئے جی میں مکہ تے مدینے ہوں دی میرا دل کر دے میں توڑے ہاتھ چونگا جی میں تُسا سبحان اللہ کی ہے لگ دا توڑے اندر مکہ دی زیارت کرن دی اندر عقیدت تے محبت جوش پہ مار دیئے حج بیت اللہ دی عقیدت جوش مار رہی ہے مدینہ تُررسول دا ہریانا گنبت دی نظر بیکھا نواز تے ترسی ہوئی ہے تائیں تا تُسھی یہاں دے پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرات توجہ اوہ فرمارے ہیں آؤ میری طرف لا تک نہ تُمِر رحمت اللہ نا امید نہ ہو آجاؤ تا میں توڑے تے رحمت کر یا اللہ بندہ گناہ گارے سیاہ کارے بد مالے خطا کارے انسان نسیان میں چومے یا اللہ غلطی دا پتل ہے جے تے بطور مزاق کسے نے جملہ کسن ہے بھائی بیٹا خموش ہو جاؤ پچھو بلکل ایتے محفل ویچ بھی کوئی جی دو سارے بولو نو دو سارے بولو کلہ بندہ کوئی نہ بولے توجہ میری طرف تقریر ادرات توجہ ہوئے اللہ اکبر کبیرہ یا اللہ انسان نسیان پچھوں میں غلطی دا پتل ہے گناہ گارے غلطی ہو جائے خطا ہو جائے کی کریے اللہ اندھے میرا قرآن پڑھو ایک دوہ فیر سبحان اللہ پڑھو تمہیں قرآن پڑھا اللہ دا قرآن اعلان کریا ولو انہمی ظلم انفسہم جاؤکا فستغفر اللہ فستغفر لہم الرسول لہم الرسول لہم الرسول لہم الرسول لہم الرسول اللہ دواب الرحیم اللہ اندھے جی دو تجھے اپنیاں جانا دے ظلم کر لو یعنی کہ کوئی گناہ کر لو او دو میرے رسول دی بارگا چاہ جاؤ تے میرے رسول دی بارگا چاہ کے معافی منگو فستغفر اللہ فستغفر اللہ خم الرسول او دے استغفر کرو توبہ کرو تے جی دو میرے نبی دی بارگا چاہ کے توبہ کرو گے میرا نبی توڑی سفارش کرے گا میں توڑی توبہ لوں قبول کر لیں گا اے مولا توبہ کی دے کل کرنی ہے اللہ تیرے کلو یا رسول کلو رب بند ہے توبہ تُسا میرے کل مگنی ہے معافی تُسا میرے کل مگنی ہے اے مولا فیر تُو مقدینے کیوں بلانا ہے رسول کل کیوں بلانا ہے اللہ فیر تُو مکے بلا اللہ حرم کعبہ بلا اللہ اُس کعبے دے کل بلا جنہیں تمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی ہے جنہوں آباد مصطفیٰ نے کی دائے اللہ اُس کعبے کل بلا اللہ نے فرمایا اوہ لوکو کعبے دی گلتا نہیں کی تھی کعبے نو تے ساریاں مننا ہے پر میں توبہ یو دی مننی ہے جنہیں یار نو من کے وسیلہ پا لینے دے جو دو یار میرا تیرا پلکنا وے تھے گا تیرا روڑا وے تھے گا تیری شرم ساری وے تھے گا اوہ میرے یار دی مور لگ گئی میں موڑنی کوئی نہیں نہ لے تیرے در رحمت کر آگا نہ لے توبہ قبول کر لانا ربا میں میں تیری توبہ نو بھی قبول کر لانا خائنہ آتا لے ہو ہونے تھے بڑی آخم گلے نہ ہو جوان تلیمی آفتہ مجود ہو بزرگ بیٹھے ہو اینا دی مجود کی جرزے کر رہے ہو اللہ فرما دے مدینے یا ہو یار دی پار گا چاہو اے مالا مدینہ دورے ویچ بندے غریب نے مسکی میں یا اللہ مال نہیں جہاز دی ڈگڑ دا سمان نہیں اللہ پیسے نہیں اللہ کی وجہ یہ فرمایا ہے لوگ کو مدینہ دے دورے پر میرا یار دے مومنا دیاں اے جانا دے بھی قریبے نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسال نعرہ اے حیدری حضرت علامہ مولانا عبد الحمید چشنی شاہے اللہ فرما دے مدینہ دورے پر میرا یار دے مومنا دیا جانا تو بھی زیادہ قریب ہے ان نبیو اولا بالمومنین ہنے تھے درہ توجہ دیا یار مومنا دیا جانا تو قریب ہے یا اللہ توں کتے میں نہیں میرا دل کردہ ہوں تقریر بس کر رہا جو کہ تجھے تھاک گئے بھولن جو گئے نہیں ہوں یا اللہ توں کتے میں فرمایا قرآن پڑھو یا اللہ قرآن بچے تیرا ڈریس ہے ہے یا اللہ تیرا پتا ہے یا اللہ قرآن بچے تیری پہچان ہو جائے گی یا اللہ تیرا پتا چل دے گا قرآن چو تو کتے رہیں فرمایا ہاں قرآن ہی تے ہے جنہیں میری پہچان بھی کرائی ہے تجار دیاں شانہ بھی دعائی بھی پائی میں تجار دیاں شانہ بھی سے قرآن نازل کی تاسی تجار دی جی تو شان پڑھی گئی ساڑھی پہچان بھی ہندی گئی ہندی گئی ہندی گئی تو پھر میں قرآن پڑھا اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے اللہ دا میرا نبی توڑیا جانا دو بھی قریب ہے النبی اولا بالمومنین منالفوسیم حضرات دیتے میں پاس کریں بڑا طویل موضوع ہے اے مالا نبی جانا دے قریب ہے تُو کی تھے میں فرمایا لوکو نخموں اکرابو ایلہی ہے نر حبل البری اور پوچھا نہ لیا نبی جانا دے قریب ہے کہ میں دوارڈی شہر راگ دونی قریب ہے اوہ اندھا آؤ میری رحمت منگو میرے کلو منگو اوہ اندھا میرے کلو جو دو بندے منگ دینے نا منو انہا دے منگنا بھی بڑا پسان دیتے پھر انہا نو لٹانا بھی بڑا پسکن دیتے منگو میرے کلو حضرت حسن بسری علی رحمہ پاک علی دا پتر نہیں اس طرح نہیں اس طرح نہیں اس طرح ہمینی ہو روچا حضرت سیدہ صلی اللہ علی رحمہ بسری دی جامعہ مسجفاز پکا دے سان تفاظ کر دیا نو کانو رب دی رحمت دی تر متوجہ کرارے سان آنے نو بندے ہو او دی رحمت دروادہ کھڑکا دے رہو آج نا کھلے آتے تسی کھڑکاؤ کال کھول جائے گا کال نہ کھلے آتے پرسوں کھول جائے گا نہیں کھلے آتے پیر کھڑکاؤ ترسوں کھول جائے گا ترسوں نہیں تے چوتھ کھول جائے گا چوتھ نہیں تے پنجمہ دن حضرت بسری جتو خطاب کی ختم کی تعلقہ ملاقات کی تھی مرید سان تکو میرے تو اڈے بر گئے نہیں سان میں دون خطاب کے گھرنا گندہ نکارہ گناہ گار سیاہ کار بدمان خداکار موجنم گناہ مدہ پاپی او جنہ جیدے تے خدا دیا رحمتہ برس رہی علی دا شجرہ جیدے تے ناز پیا کرتا ہے ہے اس جنے دی گل کر رہی حضرت حسن بسری دا خطاب ختم ہو یا لوگ مل کے چلے باہر نکلے گلی ویچ ایک وڈیری جی مائی بیٹھی سی حضرت حسن بسری کولوں لنگن لگے نا مائی پتا کی آن دی ہے حسن بسری درہا رکی ہے کہ گال پوچھ نہیں ہے سوال ایک امہ جی بولو حسن بسری آج لوکانو بڑا خطاب کیتائی او دی رحمتی ترہ متوجہ کیتائی اے حسن بسری آج دو آکھی ہے او دی رحمتہ دروازہ کھڑکان دے رہو آج نہیں تے کل کھلے گا کل نہیں تے پرسو پرسو نہیں تے درسو کھڑکان دے رہو کدینا کدید کھلے گا جی امہ جان کھڑکان دیا ہی رہنا چاہیدہ ہے کدینا کدیدے اپنے پندے نوں اور رحمتی لے پیٹ میں چلے لے گا لیکن ماہی بھی کوئی اللہ والی سی بول کیاں دیئے اے حسن بسری کھڑکان دا رہے کدیدے کھلے گا پرے بس او دی رحمت دا دروازہ کدید بندوی ہویا ہے کدید بندوی ہویا ہے حسن بسری دے موچہ چیخ نکلی کش کھا کے زمین دے ڈگ پے ہوش آیا آسمانہ بھر رو کر لیا نہ کول مرید نہ بڑیری مائی روخ آسمانہ بھر کر کیا میرے اے مولا میں دے سمجھنا ساں پسرے میں سب تو زیادہ تینوں میں جاننا آج بتا لگائے اے دھو دیا مائیاتی نو میرے نالوں میں زیادہ جان دیا اللہ 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 سیدی مرشدی جان دی جان دی جان دی جان دی رسول کے دی حضرات اے زندگی چاند روزہ جے اُدھی رحمت دے متلاشی بان جاؤ تلاش کر دے رو کدھلے گل بان گئی مینہ صاحب نے بڑے کمال دیا لگی تھی کھڑی دے تاج دار مینہ صاحب پر ماندنے رحمت دار دریاء الہ ہی تے ہر دم وگدہ جنا لٹنا واد چوک کے یا کھنگے تیرا رحمت دار دریاء الہ ہی تے ہر دم وگدہ تیرا جے ایک قطرہ او پخش سانو تے کم بن جان دی ساڑا تے سنو مو کالے او فضل کرے دے او پخش جامل مہور کے مو کالے یا رسول اللہ صلی اللہ او دی با آخری گال کرنے لگا توجہ دے آجائے بس توجہ سارے با میرا لطا کو بس آخری گال لے سنو در حضرات حضرت بحلول دنا بہت بڑا ولیہ کامل چو رستے تے تیلے دے اتے سابداد آسم صاحب محترم شفی حصد رضا صاحب کاری ابو بکر صاحب تیلے دے اتے نا پہ ٹھین چو رستا ہے ایک فقیر آیا ہے داستان تے بڑی طویل ہے میں اشارات آنے فقیر آ کے پوچھ دے بحلول دنا ہے تے کی پیا کرنے آندہ سولہ کران بیٹھاں سولہ انہیں کھر بندے نہیں پنچائت نہیں پریا نہیں کوئی بندہ بشر ہی نہیں دے سولہ کی دی کرانی ہے بحلول دنا دے موچ و چیخ نکلی تے چیخ مار کی آندہ فقیرہ آج جیڑی سولہ ہے او اللہ بھی تے بندیاں دی کرانی ہے اون بس اللہ ماشاءاللہ جڑے کچھ چند سارے اخفراد اللہ والے ہیں باقی تے پیناں بس گدینوں بھی جپاں مارے ہیں تے مریدان دی یا جیپانوں بھی جپاں مارے ہیں اگے پیر نظر کر دا سی سینہ صاحب ہوں کا ہون پیر نظر کر دا تے جے بھی صاحب ہو جان دی ادوا کرو کوئی سولہ کرانا والا بھی بچا جائے سداد نو لکا سلام مداری منعوی کو سید آجائے تے میں او دے پیر چومن نو تیارا لیکن توجہ دے آجائے حضرات بڑی قابلیں گو بہلولتنا اندھا سولہ کرانی یہ اللہ دیتے اندھے آنے اچھا فقیران دے اور پھر گالک کتھو تک پہنچی نہیں آر باقی تقریف پھر اللہ زندگی دیتی دخلے سال کرانگے بھما آلی میں چانا سا گالک پوری کرنا پر تُسی بھول دے ہی نہیں پھر عزیزی جڑے بندے چپ گھر کے بیٹھے نے رب دی رحمت لٹن آئے ہوتے آکھو پھر سبحان اللہ گالک کتھو تک پہنچیے پھر جنابے پہلول دنایا میں رب مندائے قوم نہیں مندی اوپیا فرمان دے اے ننکے اجوی غیبت کو لے مو پھیر کیا جاؤ جھوٹنال نفرت کر لگو اوپیا فرمان دے سودنال میری جنگ ہے تُسی بھی سودنال جنگ دے اعلان کر کیا جاؤ اوپیا فرمان دے زنایک نہ حسط ہے زنایک بیماری ہے زنایک برپاتی ہے زنا جڑاوے اتواڑے واسطے خطرنا کلامت ہے اوپیا فرمان دے اجوی زناتے تھو کر گیا جاؤ زنایک لے نفرت کر گیا جاؤ ایک دفعہ نفرت کر گیا جاؤ تو آڈا کامے رحمت دل پیٹ ویچلی لینا اے محمد دے خدا دا کام خائنہ دا لیو بہلوڑ دنا چند دنہ بعد ویسال ہو گیا پچھن والا فقیروں تھے بہ گیا فقیران دے انداز بھی نرالے نے فقیران دا بولنا بھی نرالا ہے فقیران دا بولانا بھی نرالا ہے فقیران دا گینہ بھی نرالا ہے اوہ فقیروں تھے بہ گیا مگر ایک فقیر ہو رہا گیا اوہ آ کے آن دے اوہ فقیران اے تھے کی بیا کرنے اوہ نیا کیا سلا کرانے بیٹھا سلا کی بھی کرانیاں اوہ نیا کیا اللہ تے بندیاں دی اللہ اکبر اوہ نیا کیا غلقی تو دک پہنچیے اوہ نیا کیا اکبرستان بھی پریاں ہویا ہے اے تھے یووی لوگ لے پے ہوئے جڑے کہیں دے سڑ ساڑے تو بگیر نظام نہیں چلنا ساڑے تو بگیر معافل نہیں سج نہیں ساڑے تو بگیر دنیا دا حسن نہیں رہنا اوہ دیکھ لے اوہ نبندے مندے نے رب نہیں مندہ اوہ سجنا کال جو مننائی آج جی گردن جو کالے کدی کہے سبحانہ ربیہ لعظیم کدی کہے سبحانہ ربیہ لالا صفت بیان کر کے ویکتے سی جے کالا نہ بنے تے فرم دینے وال مو کر لئی تے مو کر گیا تھی یا نبی سہلا گولے کا یا رسول مو کرد سب کو موسیقی